موسل کے طریقے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں پہلے ہاتھ دو کے پھر استنجا کر کے پھر اس کے بعد پورا وضو کیا جائے اور پھر اس کے بعد جسم پہ پانی بہائے جائے تو اس کے بعد اگر انسان کپڑے پہن لیتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان وضو کی حالت میں اپنا ڈریس چینج کرتا ہے تو بعض لوگ تو کہتے ہیں سر سے دبٹا اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یہاں سارے کپڑے بھی اگر جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ نہانے کے وقت تو ظاہرے کپڑے نہیں پینے ہوگے تو نہانے سے پہلے جو وضو کیا وہی اس میں کافی ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر ہم مہندی لگا لیتے ہیں وہ رنگ چٹ جاتا ہے تو کیا دھونے پر رنگ رہ جائے گا وہ جسم کا وہ حصہ پاک ہوگا یا نہیں وہ پاک ہو جائے گا وہ کلر ایسا ہے جس سے پاکی میں رکاوٹ نہیں آتی کھانے کھانے کے بعد ضروری ہے کلی کرنا اگر وہ میں ٹیسٹ نہیں تو کلی ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کا ٹیسٹ یا وہ آپ کی نماز کے خشوب میں خلال انداز ہوگا کہ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹیسٹ آ رہا ہے تو وہ اس لیے پھر کلی کر لینا ضروری ہے نہیں بالوں پر مسا ہونا چاہے اگر تو مہندی کہیں کہیں لگی ہوئی ہے کچھ بال لنگے بھی ہیں تو مسا ہو جائے گا لیکن اگر پوری کی پوری وہ لیپ ہے اور بال کہیں بھی نظر نہیں آرہے تو پھر مسا نہیں ہوگا ان کا سوال یہ کہ کیا ایسے آزا جو ہیں جن کا ہونا ضروری ہے جیسے استنجا وغیرہ تو ان پر نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر استنجا کریں گے آپ ان کو پراپر ٹچ کریں گے پھر وضو ٹوٹے گا اگر خواب میں ایسے محسوس ہو کہ جیسے انسان ویٹ ہو گیا اور انسان چیک کر اور ویٹ نہیں ہے تو ابھی نہانا ضروری نہیں ہے جیسے ہم نمازوں میں بعض اوقات سنت چھوڑ دیتے ہیں یا ایسی طرح وضو کی سنتوں میں سے بھی کبھی کبھار کوئی سنت چھوڑ سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ نماز کی سنتیں بھی مجبوری کے ساتھ ہی چھوڑنی چاہیے اس لیے کہ وہ سنت موقعہ ہے ان کا پڑھنا لازم ہے اور ان کو بلا وجہ اور بلا سبب کے یوں ہی نہیں ترک کرنا چاہیے انتہائی مجبوری میں یا بیماری میں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے اسی طرح یہ کہ وضو کی سنتیں بھی مجبوری کے علاوہ نہیں چھوڑنی چاہیے اگر آپ کے پاس پانی بھی اور وقت بھی ہے تو آپ سنت کے اتباع کے سواب اور فائدہ کیوں نہ اٹھائیں اسے ترک کرنا جو ہے یہ بہتر نہیں ہے کرنا زیادہ بہتر ہے تو ہمیں بار بار یہ کہا گیا نا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو تو جب ایک نیکی کرنے کا موقع میسر ہو تو انسان کیوں نہ اس میں آگے بڑھے اور دوسری بات یہ کہ وضو میں جتنا انسان کو اتمنان ہوتا ہے نماز میں اتنا ہی سکون آتا ہے یہ تین تین دفعہ دھونا بھی اس لئے کہا گیا کہ ایک دفعہ دھو کے نہیں تسلی ہوئی دوسری دفعہ مطلب کو سیکلوجیکلی انسان جو ہے وہ بہتر محسوس کرتا جو وہ تین دفعہ دھو لیتا ہے چلتے ہوئے آپ کے پاؤں کے نیچے چونگم لگ گئی ہے یا کوئی پہنٹ لگ گیا ہے یا کوئی اور ایسی چیز چپک گئی ہے تو کیا اس کی موجودگی میں پاؤں کا دھوہ جانا جو ہے وہ کافی ہے یا اس کو اتارنا ضروری ہے اتارنا ضروری ہے نا کیوں ضروری ہے اس لئے کہ پانی نہیں پہنچتا یعنی دو چیزیں ہیں یا تو آپ مسا کر لیں یا آپ پورا دھویں اس کو اگر آپ دھونے کا کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں سے بال برابر بھی جگہ خوشک نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ مسا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک دفعہ دھو چکے ہوں گے اور اس کے بعد آپ جب وہ پہن لیں گے تو پھر دوبارہ مسا ہو سکے گا اور یہ کیوں کریں گے آپ سنت سے ثابت ہے لیکن ہاتھوں کا مسا سنت سے ثابت نہیں ہے مثلا آپ نے تنگ آستینے پہن رکھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بازو پر مسا کر لیں تو آپ نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے اور یہ تو کہنی سکتے کہ اس زمانے میں کمیزوں کے بازو نہیں ہوتے تھے تو یہ کہنا بہت خوشنما ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نیل پالش نہیں تھی اس لیے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا بھول گئے یا بتا ہی نہیں سکتے تھے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ دھونا ہے تو پورا دھو نہیں دھونا تو مسا کرو کہاں کہاں مسا کر سکتے ہو پگری پہ کر سکتے ہو بلکل ٹاپ پہ اور بلکل پاؤں پہ بازو اور دیگر جہوں پہ نہیں موسیقا موسیقا